اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو جی آج میں آپ لوگ کے ساتھ کوئی بھی ریسپی شیئر نہیں کر رہی ہے آج کی جو نا روٹین ہے وہ کافی بیزی روٹین ہو گئی آج تو نا آج میں نے دو جگہ جانا تھا کہیں باہر تو پہلے تو جانا ہے جی دن میں کہیں ملاد ہے تو وہاں پہ جانا ہے اور شام میں جو ہے وہ مہندی کا فنکشن ہے وہاں پہ میں نے مہندی کا فنکش کرنا ہے ہمارے ہی کوئی نیبرز ہیں نا ان میں تو جی جو ملاد پہ جانا ہے اس کے لئے میں نے یہ ڈریس نکالی تھی ویسے تو میں ہر ملاد پہ جو ہے نا وہ وائٹ ڈریس لازمی پہن کے جاتے لیکن آج میرا دل کر رہا تھا کہ یہ ڈریس چینج کر لوں تو میں نے نا یہ ڈریس نکالا تھا اپنے لئے دیکھی کتنا پیارا ہے پیارٹ گرین کلر ہے اس کا اور اس پر گولڈن کلر کا کام ہوا ہے ستارے موتی لگے میں اس پر کنٹراسٹ جو ہے اس کے ساتھ بلو کا ہے یہ ہے اس کا ٹراؤزر اور دوبتہ بلو کلر میں بہت ہی دیسنٹ بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ شاید آپ لوگوں کو کیمرے میں اتنا اچھا نہیں نظر آ رہا ہوگا جتنا یہ ریال میں پیارا لگتا ہے یہ گولڈن کلر کا جو کام ہے وہ ٹراؤزر پہ ہوا ہوا ہے بہت ہی پیارا ٹراؤزر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے سوچا چلیں یہی نکال لیتی ہوں یہی پہن لیتی ہوں آپ لوگ مجھے کیا ریکمینڈ کرتے ہیں مجھے کامنٹ باکس میں لازمی بت اور مجھے بتائیے گا کہ میرا یہ سمپل سا ڈریس آپ لوگوں کو کیسا لگیا اور یہ جو ہے یہ ہے میکسی جو میں نے رات کو پہننی ہے مہندی کے فنکشن کے لیے تو یہ دیکھ لیجئے یہ کافی ہیوی تھی مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا میں کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کروں آپ لوگ کو کس طرح سے دکھاؤں تو پھر میں نے علماری کے پاس ہی نا ایسے کر کے اس کو لٹکا کے ویو بھی اچھا آرہا تھا یہاں پر تو میں نے اس طرح سے نا اپنی میکسی کو یہاں پر لٹ دکھا رہی ہوں تو بہت اچھے سلیف جو ہے اس کی بلکل سمپل ہے اور یہ ساتھ اس کے دوبتہ ہے دوبتہ پہ بھی تھوڑی بہت مطلب کے پھولی بنے ہوئے اور یہ ماتھا پٹی ہے ساتھ اس کے ڈریس اتنی ہیوی ہے تو دوبتہ بہت لائٹ ہے اور مجھے بہت پسند ہے کہ اگر ڈریس ہیوی ہوتے ایک چیز لائٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ جو ہے جو میرا ڈریس کے نیچے سے جو انر ہے وہ ہے یہ بہت پیاری شمیز اور انر ہے مطلب کی گرین کلر کی ہے چمک والی تو اس کے نیچے سے یہ دیکھیں بہت اچھا ویو آتا ہے جب ہم اس کو پہنیں گے تو بہت پیاری سی چمک سے آتی ہے اور جب لائٹنگ ہوتی ہے تو یقین کریں آپ کے ڈریس کو چار چاند اور بھی لگ جاتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی تیاری تو میں نے کہا چلو اپنی ویورز کے ساتھ آج یہی شیئر کر دیتی ہوں آج کوئی ویڈیو تھی نہیں ڈالنے کے لیے تو میں نے کہا چلو یوٹیو پہ یہی ویڈیو ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ چوڑ تنگ کرتے ہیں انکمفرٹیبل ہوتے ہیں انتنی ساری عوام کو دیکھ کے تو یہ ہے میری اشارل کا ڈریس پنک فروک جو ہے میں نے اشارل کے لیے نکالی تھی اور یہ جو وائٹ اور پنک ہے یہ چھوٹی میری پیاری سی امن کے لیے میں نے نکال دی تھی اور یہ دیکھ لیجئے کتنا میس ہوا ہوا ہے کمرے میں اور ساتھی ساتھ میں کھانا بھی بنا رہی ہوں اور یہاں پہ میں چکن کڑائی بنا رہی ہوں زبردست سی اور جھٹ پٹ سی تو میں نے کہا چلو چکن کڑائی کو بھی اچھے طری جلدی جلدی بنا لیتے ہیں اور ایسے پی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ نے کوئی بھی شیئر نہیں کر رہی تو آپ لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ میں نے کس طرح بنائی ہے بس میں یہاں پہ یہ بتاتی چلو کہ یہ دہی میں جو ہے نا میں نے کڑائی مسالے کا ایک پیکٹ ہے نا وہ ایٹ کر کے اس میں ایٹ کر دیا تھا مسالہ بھون کے جی میں نے اپنی کڑائی کو جٹ پٹ ریڈی کر لیا تھا تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کافی پسند آئی ہوگی تو کل ملوں گے ایک نئ ویڈیو کے ساتھ اچھا مجھ سے کافی لوگ جو ہے نا وہ میک اپ کا ریویو مانگ رہے تھے فاؤنڈیشن کا ریویو مانگ رہے ہیں کافی لوگ تو میں آپ لوگوں کو ایک بہت اچھی سی بیس بنانا سکھاؤں گی جو کہ پالر میں بنائی جاتی ہے اور جو 24 آورز جو ہے نا وہ آپ کے فیس پہ ٹکی رہتی ہے وہ کہیں بھی نہیں جاتی چاہے آپ کا فیس پہ پسینہ آئے سی بمائے کہ کہیں بھی نہیں جائے گی وہ بیس آپ کی کہیں سے پھٹے گی نہیں وہ بیس تو کل کی ویڈی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی انفرمیٹیو ہونے والی ہے کیونکہ کل کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب چیزیں شیئر کروں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا